بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک مستند ٹیم ہماری ست موجود ہے اور امید کر جائیں آپ بہت سے نئے سوالات میں بھیجیں گے اور گزارش یہ ہے کہ آپ جو بھی سوال بھیجیں اپنے اور عید تک کم از کم حج اور قربانی ہی کے متعلق مسائل پوچھیں کیونکہ یہ ہماری سپیشل ٹرانسمیشن ہے تو اس لیے باقی سوالات جو جنرل ہوتے ہیں وہ تو آپ سال پر مختلف اوقات میں پوچھتے ہی رہتے ہیں لیکن ان دنوں میں کم از کم ان دو اہم عبادات کے مطالق جو بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے وہ آپ ہم تک بھیجیں انشاءاللہ عزیز اس کا جواب ہم ضرور آپ کے خدمت پر رکھیں گے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب مفتی افتخار احمد صاحب اور مفتی نبی دللہ صاحب آج کے معزز مکرم مہمانان ہیں میں تعارف اس لیے نہیں کرواتا ہوں آج کیونکہ بہت یوز ٹو ہو گئے ہیں آپ ان حضرات سے اور تعارف کے محتاج نہیں رہے اب آپ کے لیے اور وقت بھی آپ کا بہت قیمتی ہے اس لیے تو سوالات کا آغاز کریں گے پہلا سوال آج کا وہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں ہے ظاہر خان صاحب پوچھتے ہیں کہتے ہیں میں روزانہ تقریباً ایک سپچاس کلومیٹر سفر کرتا ہوں سردیوں میں میری تمام نمازیں قصر ہوتی ہیں اگر میں ڈائریکٹ گاڑی سے سفر کروں تو اثر کی نماز سردیوں میں خضا ہو جاتی ہے میں اسے بچنے کے لیے لوکل گاڑیوں پر سفر کرتا ہوں تاکہ نماز خضا نہ ہو لیکن اس میں کافی وقت بھی ضائع ہو جاتا اور مشکت بھی ہوتی ہے ہماری فقہ میں جمع تقدیم کی اجازت نہیں ہے تو کیا میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اپنے فقہ تبدیل کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو مجھے کونس کی بھی افتیار کرنے شاہی یہ طریقہ کیا ہوگی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے جو جملہ ہے توڑا سے ایک تشویش کا انداز ہے کہ میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں اور قصر ہی نماز پڑھتا ہوں تو گوئے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے ثواب میں کمی ہو گئے تو اس طرح کوئی بات نہیں ہے ان کو یقین رکھنا چاہیے کہ حالت سفر میں جو قصر نماز ہے اس کا وہی پورا پورا ثواب ہے جو کہ حالت اقامت میں مکمل نماز پڑھنے سے مل جاتا ہے تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اثر کے حوالے سے جو بات کی ہے تو اس مشکل کا حل میرے خیال میں اس میں ضروری نہیں ہے کہ جمع تقدیم ہی پر عمل کیا جائے اور ظہر کے ساتھ ہی اثر پڑی جائے کیونکہ ان کی جو مسافت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو ان کے لئے تجویز یہ ہے کہ فقہ نفی کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کے مشکل کا حل موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ مثل ثانی کی وجہے مثل اول پر یعنی مثل اول جب مکمل ہو اور دوسرا مثل داخل ہو تو اس میں اثر کی نماز پڑھیں احناب میں سے بہت سارا امہ کا یہ موقف ہے اور حالت سفر میں اور دوسرے آزار کی وجہ سے اس پر فتوہ بھی دیا جاتا ہے تو ان کے لئے مثل ثانی میں اثر کی نماز پڑھنے کے اگر صورت ہو تو بظاہر ان کے لئے پھر آگے کوئی مشکل نہیں رہے گی کیونکہ پھر اثر اور مغرب میں بہت بڑا وقت ہوگا جس میں اتنی مسافت آسانی تے کی جا سکتی ہے تو یہ اپنی گاڑی پر ہی وہ کر سکتے ہیں لوکل گاڑیوں میں جانے کی زہمت کی ضرورت نہیں رہے گی بہت برشک گیا اگلے سوال ہے برعال ہم صاحب کوئیٹہ سے پوچھتے ہیں ہم ایک سرکاری دارہ ہیں بطور ڈیلی ویجز ملازم کام کرتا ہوں مجھے افسر بالا سرکاری دفتر کے لئے ہر مہینے میں سٹیشنری کا سامان لینے کے لئے بیچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واپسی پر اس دکان سے خالی بل لانا میں دکاندار کو ایسا ہی کہتا ہوں کہ جتنے کا سامان ہوا آپ پیسے لے لو اور خالی بل دے دو جب میں خالی بل آفس لائیا تو افسر بالا رقم چھے سے سات ہزار بڑھا کر گورنمنٹ کی خزانے سے نکالتا ہے تو میرے لئے کیا حکم ہے بس افسر آنے بالا کا جو عمل ہے اس کے ناجائز ہونے میں اور قبیع ہونے میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی اور ظاہر ہے کہ یہ عام ایک فرد سے اگر چوری کی جائے تو اس سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے کہ بیت المال سے پوری قوم سے چوری کی جائے جس کے معافی کی بھی کوئی صورت ممکن نہیں ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ہی دینا ہوگا بظاہر تو ایک فرد کا حق تو آدمی ادا کرے لیکن پورے قوم کا حق اگر اس طرح کھائے تو وہ کس طرح کرے تو یہ بہت ہی سنگین نوائیت کا جرم ہے افسرانی بالا کو سمجھانا چاہیے اور جو ان کے قریبی اہلی اثر لوگ ہو ان کے ذریعے سے ان کو نصیحت کروانے چاہیے باقی ان کا جو عمل ہے ظاہر ہے کہ اس میں یہ خود تو یہ کم نہیں کر رہے لیکن مومد معاون یقینی طور پر ہے اگر یہ خالب الوہن سے نہ لائے اور ان کو فراہم نہ کرے تو وہ یہ افراد نہیں کر سکتے تو ان کا جو عمل ہے ایک قلیدی کردار ہے اس کا اس گناہ میں تو یہ قریبی معاون کی حصیت سے ہے تو ان کا عمل مقروع تحریمی ہے ناجائز ہے اور اس سے ان کو گناہ بھی ہوگا اس عمل سے توب استغفار بھی ضروری ہے اور عائندہ کے لئے اجتناب بھی اس سے لازم ہے ٹھیک بہت شکریہ مفتی فتخار احمد صاحب ارشاہ صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کیا مغرب کی ازان سے پہلے پہلے یہ بات حصیت بظاہر کوئی وجہ نہیں رکھتی کوئی کسی بھی وقت میں جب بھی دعا مانگے تو آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے البتہ بعض دعائیں وہ ہیں جو بطول ورد کے اور غزیفہ کے منقول ہیں جیسے ازان کے بعد کی دعا ہے اللہم رب بہا دہیتا عوات التاما یا اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا وغیرہ تو اس قسم کی جو دعائیں منقول ہیں مختلف حالات اور اوقات میں تو اس میں ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے لیکن عام حاجات کے لیے دعا مانگنا اور اس کے لیے پھر ہاتھ اٹھانا یہ انشاءاللہ اس میں امید ہے زیادہ قبول ہونے کی شفیق اللہ صاحب بوچھتے ہیں تکبیرات تشریق کب سے شروع ہوتی ہے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہے نو زلحج جو یوم عرفہ ہے اس کی فجر سے تیرہ زلحج کے عاصر کی نماز تک ان ایام میں تکبیرات تشریق ہے ہر شہری پر دیہاتی پر مقیم پر مسافر پر مرد پر اور عورت پر مرد متوسط آواز میں جہر کے ساتھ پڑے اور خاتون آہستہ آواز میں پڑے خلاصہ یہ ہے کہ جس پر نماز فرض ہے تو اس پر ان دنوں میں تکبیرات تشریق واجب ہے نو زلحج کی فجر سے تیرہ زلحج کی آنسر تک بہت شکریہ اگلا سوال مفتی نبیداللہ صاحب کی خدمت میں ہے بابل سلیم صاحب پوچھتے ہیں اگر قضاء عمری کو کوئی نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان یا زہر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھ لے تو کیا اس سے نمازوں پر کوئی فرق تو نہیں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں قضاء نمازوں کے لئے صرف تین آوقات ممنوع ہیں جس میں نہیں پڑھ سکتے ہیں بھرکی آوقات میں پڑھ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ فجر کی سنتوں کے بعد تو وہ وقت ہے وہ اس میں پڑھ سکتے ہیں اس سے فرض نماز پر کوئی اثر نہیں پڑھتا اسی طرح زہر کی سنتوں اور فرض کے درمیان اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس سے بھی فرض نماز پر کوئی اثر نہیں پڑھتا سورج طلوع ہوتے وقت یا زوال کے وقت یا غروب ہوتے وقت ان تین آوقات میں نہ پڑھے ان تین آوقات کے علاوہ جو بھی وقت ہو اس میں پڑھ سکتے ہیں اس سے فرض نمازوں پر یعنی جو وقتی فرض نماز ہے ان پر اثر نہیں پڑھتا ہے ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر امام صاحب تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد تین تسبیح کے برابر خاموش رہیں اور پھر قرارات شروع کریں تو کیسے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے یا نہیں لیکن تکبیر تحریمہ کے بعد تو امام جو ہے وہ سنہ پڑھے گا تو اس لئے ایسے نظر آتے کہ وہ خاموش ہے تو اگر وہ سنہ پڑھ رہا ہے تو اس پر کوئی اس طرح سجدہ صاحب لازم نہیں آتا ہے اور اس کے بعد وہ فاتحہ شروع کرے گا لیکن اگر اس طرح ہو کہ اس نے بھی سنہ بھی نہ پڑھ یعنی جیسے اگر اپنا واقعہ ذکر کر رہا ہوں کہ خود امام ہے وہ پتا ہے کہ میں سنہ نہیں پڑھ رہا ہوں ویسے خاموش کھڑا ہوا تھا تو پھر تین تسبیحات کے مقدار اگر کوئی خاموش کھڑا ہوتا ہے اور قرارات نہیں شروع کرتا تو اس سے پھر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت سے سوال ہے زبیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اور ایک پارک کا نام انہوں نے لکھا ہے کہ اس پارک کا ٹکٹ ہزار روپے پر پرسن ہے تین سال سے بڑے بچے کا ٹکٹ بھی ہزار روپے ہے لیکن وہاں کے گارڈز اکثر ہر فیملی کے دو تین بچوں کو بغیر ٹکٹ کے ہی اندر جانے دیتے ہیں تو کیا اس طرح ہمارے بچوں کی انٹری جائز ہوگی بس اصولی لحاظ سے تو ہر بچے کی جو فیس ہے وہ عدا کرنی چاہیے اور پارک کے قواعد و ضوابط میں اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب اتنے افراد ہو تو اتنے افراد مفت میں جا سکتے ہیں تو پھر بظاہر یہ ہے کہ یہ جو گارڈز وغیرہ ہے ان کی ذاتی جو شناسائی کسی کے ساتھ ہوتی ہے یا رعایت جبکہ ان کو اس کا حق نہیں ہے تو اس روح سے یہ کرتے ہیں البت ایک دوسری بات ہو سکتی ہے کہ اگر گارڈز ہر ایک کے ساتھ یہ رعایت کرتے ہیں اور ساتھ یہ ہے کہ جو پارک کے مالکان ہیں جو اس کے اتارٹیز ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ ایسا ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ اس پر اشکال نہیں کرتے تو اس کو ہم ایک عاملی قانون کی حصیت میں دے سکتے ہیں کہ گوئے کہ پارک کے قواعد میں اگر کوئی بات لکھی ہے تو وہ لکھا ہوا قانون ہے اور عاملا جو قانون رائج ہے وہ یہ ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے لیکن اگر اس طرح دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے اور محض ذاتی رعایت اور تعارف کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو پھر جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ آپ اگلے سوال ہے محسم خان صاحب کا خون بیج کر پیسے کمانا جائز ہے یا نہیں جبکہ اشد ضرورت ہے پیسے نہیں خون کے بے باطل ہے اور باطل بیوعات جو ہے حرام قطعی کے زمرے میں آتے ہیں تو ان کی اجازت نہیں ہے اجازت نہیں ہے بہت شکریہ ساتھ جاوید سب گراجی سے پوچھتے ہیں میرے ماموں نے مجھے بیس لاکھ روپے حبہ کیے تھے اور بعد میں یہ بولا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرا قرض اتار دینا ان کی وفات ہو چکی ہے اور ان کی جائدات میں سے ان کا قرض بھی اتر چکا ہے اب کیا یہ رقم ان کے قرض میں دی جائے گی یا میرے ماموں کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگی تو اگر قرض اتر چکا ہے تو اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے قرض میں دی جائے گی اور ان کو حبہ انہوں نے کیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ورسہ میں تقسیم ہوگا تو سائلین کو چاہیے کہ سوال ذرا سوچ سمجھ کر اور جو ان کا اصل مقصد ہے وہ صحیح کول کر واضح کر کے بتا ہے اور کوئی جلدی تو ہوتی نہیں یہ آپ کامنٹس میں ایک بار اگر لکھ بھی لے تو مٹا کر دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں تو بظاہر تو مطلب یہ ہے کہ ان کو جو رقم ہے وہ حبہ کے طور پر دی گئی تھی اور ساتھ ان سے ایک وعدہ لیا گیا تھا کہ میرے ذمہ جو قرضے ہیں وہ آپ ادا کریں گے تو یہاں اس حد تک تو جواب یہ ہے کہ حبہ میں اگر ایسی کوئی شرط لگائی جائے تو اس شرط کا شرعن کوئی حصیت اور اعتبار نہیں ہوتا اور اس پر عمل درامت بھی لازم نہیں ہوتا اور حبہ اپنی جگہ درست ہوتا ہے تو قرض کی ادایے گے ان کے ذمہ لازم نہیں تھی اگر کر لیتے تو اچھی بات تھی لیکن اگر نہیں کی تو کوئی لازمی چیز نہیں تھی باقی قرضہ بھی ادا ہو چکا ہے اس کے طرقہ سے تو وہ بھی کوئی سوال نہیں رہا باقی یہ ہے کہ جب رقم ان کو حبہ کی گئی تھی اور ان کے قبضے میں دی گئی تھی تو ظاہر ہے کہ وہ زندگی میں اس نے کسی کو مالک بنایا ہے ان کو مالک بنایا ہے تو وہ مراز کی رقم بھی نہیں ہے کہ ورسہ میں تقسیم ہوں تو اس میں یہ دوسرا حصہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کے بین بائیوں میں اس کو تقسیم کیا جائے بہت بشکری آپ کا اگلے سوال ہے اور وہ مفتی افتیخار احمد صاحب کی خدمت میں ہے سب پوچھتے ہیں سلمان صاحب سعودی عرب سے ہمارے مرہوم والد کے ترقے میں ایک گھر ہے جو میں نے سب وارثوں کی رضا مندی سے اپنے نام کروا لیا ہے اور اس کی مارکٹ ویلیو نکال کر کچھ وارثوں کو ان کا حصہ دے چکا ہوں اور کچھ کو دینا باقی ہے جس کے لئے پیسے جمع کر رہا ہوں میرے پاس چھے لاکھ سے زائد جمع ہو گئے ہیں ٹوٹل اٹھرہ لاکھ روپے دینے ہیں مجھ پر قربانی کرنا اور زکاہ دینا بنتا ہے نہیں چونکہ یہ مورسی مکان انہوں نے باقی ورسہ سے ان کے حصے خرید لیے ہیں اور اس وقت یہ مقروض ہیں لہذا ان پر قربانی بھی واجب نہیں ہے اور زکاہ بھی واجب نہیں ہے بہتا شکریہ ہوں مکتا سامکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں کہ قربانی کے جانور میں تاک حصے ضروری ہیں نہیں تاک حصے ضروری نہیں ہیں جفت حصے بھی ہو سکتے ہیں تاک حصوں کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ زیادہ بڑے جانور میں سات حصے ہوں لیکن اگر کسی جانور میں سات کے بجائے چھے افراد شریک ہو جاتے ہیں چار شریک ہو جاتے ہیں دو ہو جاتے ہیں تین ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں قربانی بلا شک اور شبہ بدرست ہے جی بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور محمد راشد صاحب انڈیے سے پوچھتے ہیں جو حاجی حج تمتو کوئی حج قرآن ادا کر رہا ہو کیا اسے اپنے وطن میں بھی قربانی کرنی ہوگی یہ کل بھی سوال ہو چکا ہے میرے خیال جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص مقیم ہے جو متمتع ہیں یا قارن ہے اور مقیم ہونے کے ساتھ ساتھ جو حج کے مسارف ہیں اس سے ہٹ کر یہ صاحب انہ صاحب بن رہا ہے تو اس صورت میں پھر اس پر قربانی واجب ہوگی آگے پھر اس کی مرضی ہے چاہے وہاں قربانی کرے یا کسی کو وکیل بنا کر اپنے وطن میں کرے بہت شکریہ حفظی نوید اللہ صاحب حسین فاروق صاحب کہتے ہیں کیا گائے کے ایک نفل حصے میں دوسروں کو سواب میں شامل کیا جا سکتے ہیں جا کر سکتے ہیں ایک عصہ ہو اور وہ بہت سارے مسلمانوں کے لئے سواب کی نیت کر لے تو کوئی عرج نہیں کر سکتے ہیں شکریہ عبدالسفتار صاحب جس جانور کی اس وجہ سے نصبندی کی گئی ہو کہ اس کا گوشت مزیدار ہو جائے جائز ہے جائز ہے یہ بھی ایک مستقل وجہ ہے یعنی کہ گوشت مزیدار ہو جائے تو اس کی وجہ سے کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ اس طرح کے جانور کی قربانی کی ہے تو اس میں حرج نہیں ہے کرنے میں کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے بنت اکرم صاحب پوچھتی ہیں اگر پچاس ہزار مالیت کا سونا ہو جو بچی کی شادی کی نیت سے رکھا ہو تو کیا اس پر زکاة اور قربانی ہوگی یا نہیں سونا اگر بچی کو انہوں نے دے دیا ہو تو جیا نہیں بلکہ نیت کی ہو کہ حدیعہ کی اب یہ ہے کہ وہ بچی اگر نابالغ ہے تو یہ حدیعہ ہو جاتا ہے اور یہ والدہ یا والد کا جو قبضہ ہے وہ اس بچی کی طرف سے سمجھا جائے گا اور پھر ظاہر ہے یہ اس کی ملکیت میں ہے تو اس پر زکاة بھی نہیں ہے اور قربانی بھی نہیں ہے اور اگر وہ بالغ بچی ہے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ اگر انہوں نے وہ سونا قبضے میں بھی دے دیا ہو ان کو پھر اگر سے انہوں نے افاظت کے طور پر والدین میں سے کسی کے پاس رکھوایا ہو تو اس میں حراج نہیں ہے تو وہ اب وہ بالغ بچی کی طرف منتقل ہو گیا سونا تو ان پر اس سونا کے زکاة اور قربانی نہیں ہے اگر وہ صاحبین صاحب دیگر آموال کی اعتبار سے نہ بنتے ہو اور اگر قبضہ نہیں دیا ہے صرف نیت کی ہے تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ بچی کی طرف وہ سونا منتقل نہیں ہوا ہے اب یہ ان کی ہی ملکیت میں ہے اور جب ان کی ملکیت میں ہے تو پھر وہ پورا نصاب دیکھیں گے کہ وہ اس کو شامل کر کے وہ اگر صاحبی نصاب بن رہے تو قربانی اور زکاة لازم ہوں بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب یوپی سے محمد قاسم نظیری صاحب پوچھتے ہیں کیا حالت احرام میں مچھر مکھی سر کی جوں اور پروانے وغیرہ کو مار سکتے ہیں بس وہ حشرات جو انسان کے بدن سے پیدا شدہ ہے جیسے کہ جوہو ہے تو اس کا مارنا تو جائز نہیں ہے اور اس کے مارنے میں جذا بھی ہے اگر تین سے کم ہے تو کوئی بھی صدقہ لیکن اگر تین یا تین سے زائد ہے تو باقاعدہ صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا لازم ہوگا باقی جو موزی چیزیں ہیں جس سے نقصان اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ مچھر ہے مکھیہ ہے تو ان کو مار سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ پروانے کا جو انہوں نے لکھا ہے تو پروانہ کا تو میرے خیر میں کوئی موزی ہونے کی جہت نہیں ہے وہ تکلیف دے ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے صحیح پشمہ بند کر دیں پروانہ نہیں ہے حسام نصیر صاحب کا سوال ہے دوران حج اگر رشز ہو جائیں تو کیا تیل لگایا جا سکتا ہے تیل اگر خوشبودار نہیں ہے اور زیتون کا تیل بھی نہیں ہے تو لگایا جا سکتا ہے بہت شکریہ اگلے سوال معروف خان صاحب کا ہے میری والدہ میرے مامو اور ممانی کے ساتھ حج پر گئی ہیں وہاں پر کچھ مدرسے ہیں جو حجیں بدل کرواتے ہیں تو کیا ہم انہیں پیسے دے کر میرے والد کا حجیں بدل کروا سکتا ہے جی ایک حجیں بدل تو وہ ہے جس میں اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو وہ عدا نہ کر سکے جی تو اس کے لئے تو ضروری ہے کہ اس شخص کی طرف سے وسیعت ہو اور پھر اس کا جو وطن ہے اس کا جو میقات بنتا ہے اس سے پہلے پہلے احرام باندھا جائے اور اس میقاتی احرام سے ہی وہ حج آدھا کیا جائے مکہ میں حرم میں احرام اس کے لئے کافی نہیں ہے اور اگر تہائی مال میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو جہاں سے پھر تہائی مال سے احرام بان کر حج کیا جا سکتا ہوں تو وہاں سے کیا جانا ضروری ہے تو ایک تو حج بدل وہ ہیں لیکن اگر حج بدل صرف عیسال سواب کی حد تک ہے کہ اس نے کوئی وسیعت نہیں کی یا اس پر حج کسی پر فرض ہی نہیں تھا اور اس کو عیسال سواب کے لئے اس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہے تو وہ کسی بھی جگہ سے کوئی بھی فرض کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں گئے تو اگر ان کے والد پر حج فرض نہیں تھا یا تھا لیکن انہوں نے وسیعت نہیں کی تھی تو یہ اگر ان مدرسے والوں سے حج بدل کروائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس حج کا سواب انشاءاللہ ان کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ لزیز پہشکر مفتی افتخار احمد صاحب کی خدمت میں قسمت اللہ صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں نے یہاں ایک عالم سے سنا ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کیا جا سکتا ہے عرفات کا دن ہی کیوں نہ ہو لیکن مفتی افتخار صاحب نے فرمایا کہ مقروع تحریمی ہے کیا یہ صرف حنفی مسلک میں مقروع ہے یا دیگر مسالک میں مقروع ہے حنفی مسلک میں مقروع ہے اور باقی عیمہ کے ہاں اس کی اجازت ہے اور حنفی مسلک میں بھی جو کراہت کی دلیل ہے وہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے ان پانچ دنوں میں فرمایا کہ عمرہ پورا سال کیا جا سکتا ہے سوائے پانچ دنوں کے تو اس بنیاد پر حنفی مذہب میں یہ پانچ دنوں میں عمرہ مقروع ہے باقی مذاہب میں ہر وقت کیا جا سکتا ہے بالخصوص سوافہ رحنا بلک کے یہاں تو بہت ہی زیادہ خوصات ہے بہت شکریہ احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کہ احرام پر نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتی تھی جس کا اثر احرام کے بعد بھی باقی رہتا تھا جی بالکل انہوں نے جو پڑھا ہے صحیح پڑھا ہے ایسا ہی ہے اور اب بھی اگر خوشبو احرام سے پہلے لگا لی جائے احرام کے کپڑوں پر اور وہ خوشبو بعد میں رہے اس کا اثر اور خوشبو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ کامران علیہ صاحب بلوالہ سے پوچھتے ہیں نات پڑھنا اور اس کی عجرت لینا جائز ہے نات پڑھنا تو اچھی بات ہے اور اس پر عجرت لینے کی جو بات ہے تو اگر آمد و رفت کے مسارف اور جو نات خوان ہے مفتی نبی دوللہ صاحب سوال ہے بنت اکرم صاحبہ اگر پچاس زار مالیت کا سونا ہو جو ہو چکا ہے سرور عالم صاحب رہا سے پوچھتے ہیں اگر کسی لڑکی کو خدا نہ خاصتا نکاح کے فوراں با طلاق ہو جائے تو کیا لڑکی دوسرا نکاح کرنے کے لیے عدد گزاری کہ اگر رخصتی نہ ہوئی ہو یا جو تنہائی ہے میں بھی وہ حاصل نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں یہ ہے کہ اس کے ذمہ عدد گزارنا لازم نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے بہت شکریہ میسس آئشہ صاحبہ کراچی سے کیا بے اولاد جوڑے کو اجازت ہے کہ وہ کوئی لڑکی یا لڑکا گود لیں اور اپنے بھائی یا بہن سے اسے دودھ پلوا کر اس کے رضائی چچا یا پپی بن کر اس کے محرم بن جائیں بے اولاد جوڑے کے لیے یہ تو جائز ہے کہ کوئی لڑکی یا لڑکا وہ گود لے لیں اور اپنی پرورش میں رکھے تو اچھی بات ہے کر سکتے ہیں اور ساتھ میں جو دوسری بات انہوں نے پوچھی ہے کہ چونکہ مستقبل میں پردے کے مسائل ہو سکتے ہیں تو پردے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کھایا کہ کسی رشتہ دار جو اسی خاتون ہے اس کا دودھ پلا دیں کہ وہ گھر والی کے لیے بھی محرم بن جائے یا یہ ہے کہ اگر وہ بچی ہے تو پھر جو شخص ہے اس کے خاندان میں سے کسی محرم خاتون کا دودھ پلا دیں تاکہ وہ اس کے لیے محرم بن جائے تو اس طریقے پر عمل ہو سکتا ہے تو ہم اس ترتیب کی ریایت بھی رکھنا ضروری ہے کہ دونوں میں یعنی اگر وہ لڑکا ہے تو پھر زیادہ بہتر یہ ہے بلکہ ضروری تاکہ پردے کا مسئلہ نہ ہو کہ خاتون جو ہے اس کے کسی رشتہ دار سے تاکہ وہ رضائی خالہ بن جائے یا رضائی پل بھی اور اگر وہ لڑکی ہے تو جو شوہر ہے اس کے خاندان میں سے ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے لیے پھر پردے کا مسئلہ نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ شوہر ہے وہ اپنی بتیجی لے لے تو اس میں تو پھر اس کا بھی مسئلہ نہ ہوگا کہ اس کو دودھ پلانے بھی ضروری نہیں ہوگا یا یہ ہے کہ وہ خاتون ہے وہ اپنی بتیجی لے لے تو اس کی بتیجہ ہو تو اس کے لیے بھی وہ لے سکتے ہیں تو گویا پردے کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو حل کرنا ضروری ہے اس کے بغیر جانا پھر مستقبل میں مسئلہ پیش ہو سکتا ہے اور یہ پھر نجائز ہوگا کہ پردے کھرایت نہ رکھیں جی چیک بہت شکریہ مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں بیل جی ہم سے سائقہ ڈار صاحبہ کے سوال ہے حج بدل کون کون کر سکتا ہے میں اپنے والد مرہوم کے لیے حج بدل کروانا چاہتی ہوں کیا میں خوش حج بدل کر سکتی ہوں جبکہ میں اپنا فرض حج ادا کر چکی ہوں گئے بس حج بدل میں اتنی بات جائز تو بارحال ہے جواز کے حد تک کہ مرد عورت کی طرف سے عورت مرد کی طرف سے کریں لیکن اگر حج بدل مرد کی طرف سے ہو رہا ہے اور کرنے والا جو ہے والی ایک عورت ہے تو اس میں کچھ کراہت ہے کسی درجہ میں اور اس کی وجہ ہے کہ خاتون کا جو حج ہے اس میں کچھ احکام میں ظاہر ہے کہ ان کو معاف رکھا گیا ہے ایسے گبال منڈانا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو اس میں کسی درجہ میں وہ کمالیت نہیں ہے جو مرد کے حج میں ہیں لہذا بہتر یہ ہے کہ مرد کا حج بدل جو ہے وہ مرد ہی کر لے اور جو ہے پھر مرد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے خود اپنا حج کیا ہو بہتر یہ ہے کہ خود اپنا حج کیا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو پتہ بھی زیادہ ہوگا اور پراپر طریقے سے حج کریں صحیح بہت شکریہ احمد قاسم نظیری صاحب یہ پیسے گئیں مرغی کو زبا کرتے وقت اگر اس کی گردن بلکل تن سے الگ ہو جائے تو گوشت ٹھیک ہوگا بس ایسا کرنا تو جائز نہیں ہے یہ غیر ضروری عمل ہے جس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے تو مکروہ ہے لیکن جانور کے حلال ہونے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح اور شکریہ کسی چپل پر جاندار کی تصویر بنی ہو تو پہن سکتے ہیں بس اگر تصویر واضح ہے اور مطلب یہ کہ کارٹون کی طرح نہیں ہے بلکہ واقعی تصویر ہے جس میں نقوش واضح ہو اور پھر اتنی بڑی بھی ہو وہ تصویر کے اگر آدمی کڑا ہے اور وہ زمین پر ہے تو نظر آئے تو پھر تو جائز نہیں ہے اگر اس سے کم کم ہے تو پھر بھی بہتر نہیں ہے لیکن ناجائز بہرحال پھر نہیں ہے بہت شکریہ مفتی افتخار آمد صاحب جنید بول صاحب لیاکت پر سے دعا مانگنا جائز ہے دربار پر کسی یعنی متویع سنت اللہ کا ولی ہے کوئی اور اس کے دربار پر کوئی جاتا ہے اور وسیلے سے دعا مانگتا ہے پھر وسیلے میں بھی مختلف صورتیں ہیں تو جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ اس بزرگ کے وسیلے سے یوں دعا مانگے کہ یا اللہ اس کا جو آپ کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اور آپ کے جو خصوصی رحمت ان پر نازل ہو رہی ہے یا اللہ میں اس کی وسیلے سے دعا مانگتا ہوں تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے باقی وسیلے میں اور بھی مختلف ناجائز صورتیں بھی داخل ہیں جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے بہت شکریہ جزاکم اللہ میرے پاس بھی ایک تفصیل تھی اور اس کا موقع نہیں تھا تو میں نے کہا چلو پھر کبھی انشاءاللہ یہ مزارات کی حوالے سے چلو میں تھوڑا سا یہ کہ جسے آپ نے فرمایا کہ متبع سنت اللہ والا بہت سارے بزرگ ایسے ہیں جن کے مزارے ہیں یہاں پہ بس کہنے سننے کہتا کہ ہوتا ہے کہ وہ تو اللہ کے بڑے ولی تھے اب ان کے مزارے بڑی شرک و بیدات ہو رہی ہیں خرافات ہو رہی ہیں ان کے نام پر جبکہ ان کے بھی ہسٹری کو اتنی زیادہ معلوم نہیں ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر بس پھر احتیاط کرنے چاہئے اس لیے کہ بہت سارے ایسے حالات سامنے آئے ہیں کہ جب وہاں کسی وجہ سے قبر کچھ آئی ہوئی تو وہاں کچھ اور نکل آیا تو اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جن کی شہرت اتباع سنت سے ہے اور وہ اللہ کے ولی تھے تو ان کے پھر انتخاب کیا جائے بہت شکریہ بنت نور محمد صاحب دبائی سے اگر کوئی آپ کو سورہ یاسین یا قرآن مجید کے ختم کے لیے بلائے تو کیا گھر کے کیا ان کے گھر جانا چاہیے اور اس ختم حسن لینا چاہیے اور اگر کھانا بھی تیار کیا ہو تو اس کا کھانا بھی جائز ہو گئے بس یہ تو اجتماع قرآن خانی ہے اگر یہ عیسال سواب کے لیے ہے تو عیسال سواب کے لیے اجتماع کرنا اس کا احتمام کرنا لوگوں کو بلانا یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے احادیث سے اور صحابہ کرام کے طرح حمل سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے اس کی بہتر صورت تو یہی ہے کہ اپنے طور پر جتنی عبادت ہو سکتی ہو تو وہ کر لی جائے اور اس کا ثواب ان کو بخش لیا جائے اور اس صورت میں جو کھانا وانے دیا جاتا ہے قرآن پڑھنے پر تو اس کا بھی بلکوئی ثواب نہیں ملے گا البتہ اگر اجتماع قرآن خانی خیر و برکت کے لیے ہے تو اس کے حصیت رقیہ کی ہے جیسے تعویز اور دم ہوتا ہے کی بھی بن جائے شکریہ بندو زیر آمن صاحب پوچھ رہی ہیں صبح شام کی جو منزل ہے کیا اس کا پڑھنا صحیح ہے اس ہفتے میں الگ الگ دن میں جو منزل پڑھی جاتی ہے اس بارے میں بھی وضاحت کر رہے ہیں بظاہر مراد مناجاتی مقبول کے جو منازل ہیں وہ مراد ہیں تو مناجاتی مقبول کے جو منزلیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں خاص خاص دنوں کے جو منزل ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب وہ شامون صاحب سہارانپور سے پوچھتے ہیں گاڑی کے چلان میں سعودی رقم دے سکتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ ہندوستان سے سوال پوچھا ہے اگر یہ پس منظر ہو کہ وہ غیر مسلم ملک ہو اور ساتھ میں اس کو یہ یقین ہے کہ وہاں پر یہ چالان یا جو بھی رقم ہے وہ ظالمانہ طور پر ہے تو اس بارے میں دعلم دیوبند کہ وہاں کے حالات کے مطابق جو فتوہ ہے یا دیگر فتوہ میں بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ محسوس ہو کہ واقعتاً یہ ظالمانہ ہے تو ایسی صورت میں اس کے لئے گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ یہ رقم عدا کر لے اور اس کے پاس کوئی اور چوائس نہ ہو اور راستہ نہ ہو البت یہ ان کے حالات کے مطابق یہ حکم ہے اگر کوئی مسلمان ملک ہے اور وہاں پر ایسی صورت یہ حال ہے تو دوبارہ پوچھ لے کہ وہاں کیا ہوگا اس لئے کہ ہر شخص تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ ظالمانہ ٹھیک سہے یا یہ چیز ظالمانہ ہے تو اس بارے میں دوبارہ پھر پوچھ لیں بہت شکریہ یاثر محمد صاحب شیر خرید کر اگلے دن بیٹھتے ہیں کہ شیر خریدنا اس کے لئے جہاندیگر شرائط ہے وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ قبضہ ہو اور قبضہ کیسے ہوتا ہے ایک تو یہ کہ شیر خریدنے کے ساتھ ہی اگرچہ اس کے زمان اور رسک اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ سی ڈی سی کے ذریعے جو ہے اس کے نام پر اس کے انتقال پر ہو جائے یعنی منتقل ہو جائے تو اس میں جتنا وقت لگتا ہے عموماً دو دن لگ جاتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے قبضہ شمار نہیں ہوتا ہے لہٰذا اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں جب وہ اس طرح نام میں اوپر منتقل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو بیچنا جائز ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آگلہ سوالا احمد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں غیر شادی شدہ شخص کی وراست ماں ایک بھائی اور دو بہنوں میں کیسے تقسیم ہوگی نانا اور نانی بھی آیا تو اس میں جو والدہ ہے کو عصہ ملے گا سولہ اشاریہ چھے چھے فیصد جو ہے فیصد کی اعتبار سے جو بکیہ مال بچے گا اس کو جو ہے نصف نصف کر دے ایک بھائی ہے اس کو نصف فیصہ مل جائے اور بکیہ نصف جو ہے وہ دو بہنوں میں تقسیم کیا جائے اور یوں بھی آسان کیا جا سکتے ہیں کہ والدہ کو عصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے اس کو چار عصوں میں تقسیم کر لیں دو اسے بھائی لے لیں اور دو اسے جو ہے دو بہنوں میں تقسیم کیے گا بہت بہت شکریہ نانا نانی زہد خان صاحب بلال احمد صاحب کوئٹہ سے زبیر صاحب انڈیا سے محسم خان صاحب سعج جویز صاحب کراچی سے محمد قاسم نظیری صاحب یوپی سے عسامہ نظیر صاحب معروف خان صاحب سائے کا ڈا صاحب اپل جیم سے محمد قاسم نظیری صاحب اگر شاہ صاحب دیلی سے شفیق اللہ صاحب محمد احمد صاحب مکہ مکرمہ سے سلمان صاحب محمد راشد صاحب انڈیا سے قسمت اللہ صاحب سعودی عرب سے احمد صاحب ممبئی سے کامران علی صاحب پھلواز سے جنید مغل صاحب لیاقتپور سے بنت نور محمد صاحب دبائی سے بنت زہر احمد صاحب انڈیا سے بابر سلیم صاحب ہدایت اللہ صاحب کشمیر حسین فاروق صاحب عبدالسطار صاحب بنت اکرم صاحب سرور عالم صاحب ریاست ممیسز عائشہ صاحب سمرینہ صاحب اسلام آباز سے اور یہ سوال ہم نے نہیں لیا ہے پوچھ لیتا ہوں جلدی سے کیا بچی کے بے فارم میں اس کے والد کی جگہ اس کی والدہ کے دوسرے شہر قرام لکھوائے جا سکتا ہے اگر بلفرد ایسا کر دیا جائے اس بچی کے لیے کون کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یہ تو لکھوانا جائز نہیں ہے بلکہ نے پوچھا کہ کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تو یہ شرحان سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ کام ناجائز ہے اور اگر زیادہ ضرورت ہو تو بجائے والد کے وہاں سرپرست کا نام لکھویا جائے سرپرست میں تو پھر یہ شخص بھی آ سکتا ہے بہت شکریہ محمد شمون صاحب سہارنپور سے یہاں سے محمد صاحب ورحمد صاحب انڈیا سے ناظر مطرم کے لابس ملکات انشاءال رسیس تب تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ